نؤمن به ونتبقل وعليه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ونبینا محمد عبده ورسوله اما بعد ہم لوگ یہاں جو میں جمہوریہ کی اس پرمسارت تقریب منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں سن 1947 میں 15 آگست 1947 میں ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے پنجے سے آزاد ہوا اور اس میں یہاں کے تمام باشندوں نے بڑی قربانیاں پیش کی ان میں پیش پیش مسلمان تھے علماء کرام تھے بزرگان دین تھے ان سب نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی علم باغاوت بلند کیا اور ان کے خون سے ندیاں بہ گئیں اور انہوں نے خرطرے کی قربانیاں پیش کی تب یہ ہندوستان آزاد ہوا پھر یہاں جمہوری قانون کو ترجیح دی گئی جمہوری قانون کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں کسی ایک مذہب یا کسی ایک جماعت یا ایک گروہ کی حکومت نہ ہو بلکہ عوام کی حکومت ہو عوام اپنی پسند سے حکمرہ کا انتخاب کریں اور وہ عوام کا خیال رکھتے ہوئے حکومت کو چلائیں اور اس میں تمام مذہب کے ماننے والوں کو پوری آزادی ہو اور اظہار خیال کی آزادی ہو اور اپنے مراسم کو اپنی شریعت کے اپنے دین کے مطابق انجام دینے کی آزادی ہو یہ مطلب ہوتا ہے جمہوریہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو سیکولر گورمنٹ بھی کہا جاتا ہے سن انیس سو پچاس چھبیس جنوری کو یہ قانون نافذ کیا گیا تقریباً دو ڈھائی سال اس قانون کو مرتب کرنے میں لگ گئے اسی لئے آج چھبیس جنوری کو یوم جمہوریہ منائے جاتا ہے اور یہ ملک اس کی مکٹی میں عجیب محبت ہے اور کشش ہے کہ اس میں سب لوگ ملجل کر کے رہتے ہیں اور اس میں کسی طرح نفرتیں اور عداوتیں نہیں پائی جاتی ہیں اصلی طور پر تو یہاں کی مکٹی میں محبت ہے اور پریم ہے بھائی چارہ ہے امن و شانتی ہے اور اس نے تمام لوگوں کو اپنی گود میں جگہ دی ہے اور اپنا سینہ سب کے لئے کھولا ہے اور یہاں مسلمان آئے تو وہ کوئی لوٹے رے بن کر کے نہیں آئے جیسے انگریز تھے اس طریقے سے وہ لوٹنے کے لئے آئے تھے وہ یہاں کے سونے کو لینے کے لئے آئے تھے اور یہاں کی دولت کو وہ سمیٹنے کے لئے آئے تھے لیکن مسلمان یہاں آئے تو وہ یہاں اپنا پیغام لے کر آئے اس ملک کو سمارنے کے لئے آئے اور اس کو دینے کے لئے آئے انہوں نے یہاں آ کر کے اپنا پیغام دیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا یہاں انہوں نے بہت قربانیاں پیش کی اور ہر طرح سے اس ملک کو انہوں نے سمارا اور سجایا اور یہاں ان کی یادیں آج بھی تازہ ہیں اور حضرت مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور حضرت سابر کلیری رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کو سب لوگ مانتے ہیں اور ان کا پیغام محبت کا پیغام وہ آج تک زندہ ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور سب بھائیوں کا ہے جو بھی یہاں رہتے ہیں یہ ان کا ہے اور ہمیں اس ملک کو ہمیں بچانا ہے اور اس ملک کی جمہوریت کو بچانا ہے اور اس کے اندر ہمیں کسی بھی قسم کی نفرتیں اور عداوتیں اور کسی بھی قسم کے انتشار اور خلفشار کو گوارہ نہیں کرنا ہے یہ مسلمان یہی ہے کہ وہ اللہ کی زمین سمجھتا ہے کہ یہ زمین اللہ کی زمین ہے یہ کسی انسان کی یا کسی گروہ کی زمین نہیں ہے اور اس میں فساد مچانا جائز نہیں ہے یہی مسلمان کا نظریہ ہے کہ وہ جس ملک میں رہتا ہے وہ وہاں کے لیے وہ اچھے جذبات رکھتا ہے وہ اپنے دل میں وہاں کی محبت رکھتا ہے وہ بدنگاہی سے یا بدخواہی سے اس ملک کو نہیں دیکھتا ہے یہی مسلمان کا یہی مطلب ہے کہ مسلمان کا مطلب ہے اللہ کا فرما بردار بندہ اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے والا بندہ اور ظاہر ہے وہ یہ پیغام رکھتا ہے کہ ساری مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے ساری مخلوق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اس لیے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ مسلمان کا سب سے بڑا فریضہ ہے اور اس کے دین میں سکھایا گیا ہے کہ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَأَحْسِنْكَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَئِكَ وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ یہ کہا گیا ہے ایک نیک لوگوں کی زبانی ایک دولت مند سے قارون سے کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ خسن سلوک کرو جیسا کہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ خسن سلوک کی آئے اور زمین میں فساد اور بگاڑ نہ بچاؤ مسلمان وہ بہت ہی برا لگتا ہے اور اس کا چین سکون غارت ہو جاتا ہے اس کی نین حرام ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پریشان ہے اللہ کی یہ زمین بگاڑ سے بھر گئی ہے تو مسلمان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے وہ اس زمین میں اللہ کا سپاہی ہے تو وہ اس زمین کو اللہ تعالی نے جیسا بنایا ہے اللہ تعالی نے یہ پیغام دیا ہے مسلمان کو کہ زمین میں فساد نہ مچنے دو جبکہ انبیاء اکرام آئے ہیں یہاں اور اللہ تعالی نے اپنا پیغام پہنچایا ہے اور زمین کو صدھارنے کے لیے اللہ تعالی نے سارا نظم کر دیا ہے اور ساری مخلوق سارے بندے وہ محبت کے ساتھ رہیں یہ اللہ تعالی کا اللہ تعالی کا یہ فرمانہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے جو مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ اللہ کو پسندیدہ ہوتا ہے اور یہ آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں بیمار پڑھاتا تم مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے تو بندہ کہے گا کہ اللہ آپ کہاں سے بیمار پڑھتے تو کہا کہ میرا فلا بندہ بیمار تھا تم اس کی خبر لینے کے لیے جاتے تو میں سمجھتا کہ تم میرے ساتھ مخلوق کر رہے ہو میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا کہا آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں اللہ کہ میرا فلا بندہ بھوکا تھا تم سے کھانا مانگاتا تم نے کھانا نہیں کھلایا اگر تم اس کو کھانا کھلاتے میری رضا کا تم کو پروانہ ملتا اسی طریقے سے کتنی بڑی بات کے دی ہے یعنی مخلوق اگر پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہ ہے کہ تم ہماری رضا اسی کی خدمت سے پاسکتے ہو تو مسلمان کی گھٹی میں اور مسلمان کی عقیدے میں اور اس کے رگو ریشے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت سمائی ہوئی ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کررو بیاں یعنی درد دل رکھتا ہے مسلمان کہ اللہ کے بندوں کو ہمیں تکلیف نہیں پہنچانا ہے اللہ کے بندوں کی تکلیف کو گوارہ نہیں کرنا ہے جو چشم کے بے نم ہو وہ ہو کور تو بہتر جو چشم کے بے نم ہو وہ ہو کور تو بہتر جو دل کے ہو بے داغ وہ جل جائے تو اچھا اگر ہماری آنکھوں میں مخلوق خدا کی پریشانی دیکھ کر نمی نہیں آتی ہے آنسو نہیں آتے ہیں تو کہرائے شاعر کہ وہ آنکھ اندھی ہو جائے تو بہتر ہے اور جس دل میں تڑپ نہ ہو اور اللہ کے بندوں کا درد نہ ہو وہ وہ دل جل جائے تو اچھا جو چشم کے بے نم ہو وہ ہو کور تو بہتر جو دل کے ہو بے داغ وہ جل جائے تو اچھا خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے تو ایک مسلمان حقیقی مسلمان وہی ہے جو صرف چند لوگوں کا درد نہیں بلکہ پورے جہاں کا درد لے کر کے وہ جیتا ہے اور وہ اللہ کی زمین کو وہ اللہ ہی کی زمین بنانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور اگر اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی قانون کے مطابق اللہ کے قانون کے مطابق زمین میں انسان جیئے تو کوئی انسان پریشان نہ ہو سب انسان بہت ہی امن و چین کے ساتھ رہیں گے کیا اللہ تعالیٰ نے محبت کا پیغام نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یہ بیان نہیں کی کہ اِنَّا رحمتی سبقت غضبی کہ میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے اِرْحَمُوا مَن فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُم مَن فِي السَّمَا یہ کس شریعت نے بتایا کس مذہب نے بتایا کہ تم اللہ کے بندوں پر مہربانی کرو اللہ تم پر مہربان ہوگا کہ کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر خدا رحم نہیں کرتا اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر تو یہ مسلمان کا یہ درد ہے حقیقی مسلمانیں تو جو لوگ مسلمانوں کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا اسلام کیا پیغام دیتا ہے جو اسلام کو سمجھتے ہیں کہ وہ دہشتگردی کا مذہب ہے جو نفرت کا اور دشمنی کا مذہب بتاتے ہیں وہ غلط ہیں ان کو اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے اور مسلمان وہ اس ملک میں رہنے کے لئے آئے ہیں وہ اس ملک کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور انہوں نے یہاں کی مٹی سے پورا تعلق رکھا ہے اور قربانیاں ان کی شامل ہیں اور یہاں ان کے چپے چپے پر اور ان کے ہر گلی اور کونچیں پر اور بڑے بڑے شہروں میں ان کے بڑی بڑی یادگاریں اور بڑے بڑے آثار انہوں نے چھوڑے ہیں رہیں گے اس لئے ہم کو اپنا پیغام پہنچانا ہے یا ہم جمہوریہ کے موقع پر مسلمانوں کو یہ اپنے دل میں یہ تمنا رکھنا چاہیے کہ ہم اس جمہوریت سے فائدہ اٹھائیں اور اس جمہوریت کو باقی رکھیں آج جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے کچھ اناثر کی وجہ سے جو بدخواہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ صرف چند لوگ چند لوگ فائدہ اٹھائیں پریشان ہیں اور وہ صرف چند لوگوں کا فائدہ سوچتے ہیں یہ انگریزوں کی ذہنیت تھی یہ انگریزوں کی ذہنیت تھی انگریز وہ اس ملک سے چلے گئے لیکن ابھی ان کے کچھ خیالات اور ان کے کچھ افکار باقی رہ گئے ہیں جو انگریزوں کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں کہ لڑاؤ اور راج کرو وہ اس ملک کو جمہوریت کے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں وہ یہاں امن و سکون کو گوارہ نہیں کرتے ہیں اس لیے ہمیں اس ملک کو بچانا ہے اور پیغام ہمیں یہ دینا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں گے ہم خدمت خلق کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی تک نکالنے کے لیے ہم آئے ہیں اور ہمارا یہ بھی پیغام ہے کہ ہم یہاں جو اللہ تعالیٰ نے روشناز کرائیں اس کا پیغام ہم پہنچائیں لوگوں کو کہ آپ لوگ سمجھئے اسلام کیا ہے اسلام کوئی ہمارا اپنا شخصی مذہب نہیں ہے کسی انسان کا مذہب نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا مذہب نہیں ہے یہ اس اللہ کا مذہب ہے اس اللہ کا دین ہے جس نے یہ زمین بنائی جس نے یہ آسمان بنایا تو ایک مسلمان مخلص ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں تک یہ پیغام بھی پہنچائے گا اگر کوئی قبول کرے گا تو اس کو خوشی ہوگی اس کو خوشی ہوگی کہ وہ وہ شخص جہنم سے بج گیا وہ آگ سے بج گیا تو اس کے دل میں جو درد ہے جو تڑپ ہے وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائے وہ خود جنت میں نہیں جانا چاہتا بلکہ اس کا پیغام یہ ہے کہ ساری دنیا وہ جنت والی بن جائے دنیا میں بھی وہ امن و سکون کے ساتھ رہے اور جب اس دنیا کے بعد وہ آخرت میں جائیں گے تو وہاں بھی ان کو جنت ملے وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے وہ اپنے دین کو وہ صحیح طریقے سے پیش کریں یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے آج ہم نے اپنا یہ فریضہ بھی چھوڑ دیا ہے کہ ہم اپنے دین کی تعلیمات کو ہم پیش نہیں کر پائیں ہیں توحید کو صحیح طریقے سے ہم سمجھا نہیں پائیں اصلا تو ہر جگہ کا جو مذہب ہے ہر جگہ کا جو دین ہے جو اللہ کی زمین کا ہے وہ توحید ہے وہ توحید ہے شرک اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے شرک تو بعد میں آ گیا ہے جو لوگوں نے لوگوں نے گڑ لیا ہے مانزل اللہ بہا من سلطان اللہ تعالیٰ نے صرف ایک خدا ہونے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کیا بہت سارے چھوٹے اور جھونٹے خدا وہ بہتر ہیں یا ایک اللہ جس اللہ نے یہ پوری کائنات رچی ہے جس اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو اسی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہونا چاہیے ہمیں یہ پیغام بھی پوری دنیا تک پہنچانا ہے اور اس سے ہم کو کوئی روک نہیں سکتا اس لیے کہ اپنے دین کی آزادی اور اپنے دین کا تعارف کرانے کی آزادی یہ جمہوریت نے ہم کو دیا ہے اس لیے ہم اس ملک کو سوارنا چاہتے ہیں اس ملک کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہم پہلے تو اپنے بھائیوں سے کہیں گے کہ وہ خود سچے پک کے مسلمان بنیں وہ ذاتی مفاد کو چھوڑ دیں وہ اگر ان کا ذاتی نقصان ہوتا ہو لیکن اگر اس ملک کا اس ملک کا اللہ کی زمین کا بھلا ہوتا ہو اور لوگوں کا بھلا ہوتا ہو تو وہ اپنی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں وہ اپنی جان کو بھی قربان کر سکتے ہیں وہ ملک کو بچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی زمین کو سوارنے کے لیے وہ اس جان کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اس لیے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو مسلمان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے وہ اللہ کی زمین کو سوارنا چاہتا ہے وہ اللہ کی زمین کو صحیح دیکھنا چاہتا ہے اس سے یہاں بگاڑ نہیں دیکھا جاتا فساد نہیں دیکھا جاتا وہ یہ کہتا ہے کہ نابطول میں کمی ہو تو یہ ہم گوارہ نہیں کریں گے وہ یہاں ملاوٹ کو دیکھئے کیسے کیسے انسان دشمنی چل رہی ہے خالص چیز کہیں نہیں مل پا رہی ہے تو اسلام نے کیا کہا ہے من غشف علیسہ منہ کہ جو ملاوٹ کرے اور جو اصلی چیزوں میں گری چیزیں ملا دیں وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ بسلمان نہیں ہو سکتا تو ہمیں یہ سارے پیغام بھی پہنچانا ہے دنیا کو اسی سے تو یہ ملک سمرے گا اسی سے اس ملک کی اصلاح ہوگی اخلاق کا پیغام دینا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی جان بچا لی تو گویا کہ ساری انسانیت کو زندہ کر دیا کسی کو ناحق مار دیا تو ساری انسانیت کو مار دیا جس نے ایک جان کو مار دیا بغیر کسی قصور کے اس کا کوئی قصور نہیں تھا تو گویا کہ تمام لوگوں کو مار دیا جس نے ایک کو زندگی بخش دی اس کی جان بچا لی تو گویا کہ سارے انسانوں کی جان بچا لی آج کتنی انسان کی جان کی کتنی ارزانی ہو گئی ہے کہ اس کی جان کو کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ پلا ذات کا ہے اور یہ چھوٹی ذات کا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور اگر یہ بڑی ذات کا ہے تو اس کی بڑی قدر و قیمت ہے یہ نہیں ہے انسان انسان ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کا خون وہ انسانی خون ہے اور اس کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل ہے وہ انسان کا دل ہے ہمیں انسان کی قدر کرنا ہے اور انسانوں کی جانوں کو امان بخشنا ہے اس ملک کو سوارنے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا سوچنا پڑے گا کہ ہم کو جو اسلام نے پیغام دیا ہے کہ تم جہاں رہو وہاں کے وفادار بند کر رہو وہاں اللہ کا پیغام پہنچا کر رہو وہاں کے لوگوں کی خدمت کر رہو وہاں کے لوگوں کو تم ہر طریقے سے نفع پہنچاؤ یہ ہم کو کیا فائدہ فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمان نہیں ہے بلکہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہے ہم کو کہا گیا آلید الولیاء خیرم من الیدی سکلی